ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رشیہ نے ایک سکوارڈرن ترکی کو ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کا دیا تھا آگے سکوارڈرن ملنے والے تھے ترکی کو لیکن وہ مل نہیں پا رہے وہ اس وجہ سے کہ سیریا کو لے کر ترکی اور رشیہ آپس میں لڑ پڑے ہیں اب امریکہ نے اس تمام تر کھیل کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھا ہے اور ترکی کو یہ آفر کی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو اپنا دیفنس سسٹم پیٹریارٹ مزائل سسٹم جس کو کہتے ہیں وہ دیں گے اور آپ اس کو استعمال کریں رشیہ کے خلاف ہم بڑے خوش ہوں گے ناظرین آگے چل کر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ترکی کے لیے ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم جو رشیہ سے ملنے والا تھا وہ بہتر رہے گا یا پھر امریکہ جو اپنا پیٹریارٹ مزائل سسٹم آفر کر رہا ہے وہ ترکی کے لیے اچھا رہے گا اور بھارت اور پاکستان پر اس ڈیل کے حوالے سے کیا انپیکٹ ہوں گے یہ تمام کی تمام کہانی آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملے گی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رشیہ اور ترکی کے حالات بہی خراب ہو گئے ہیں اور انتہائی خراب ہوئے ہیں ترکی کے چودہ ڈرون بھی رشیہ نے مار گرائے ہیں اور رشیہ کا ایک جہاز ایس یو ٹونٹی فور بھی ترکی نے مارا ہے رشیہ نے ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کے ساتھ ساتھ ترکی کے ساتھ یہ ڈیل کی تھی کہ وہ ایس فائیو ہنڈرڈ مزائل سسٹم بھی آپ کو اس کی ٹکنالوجی ٹرانسفر کریں گے آپ خود ہی حساب لگائیے کہ ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کے پاس دنیا کا کوئی ہتھیار کامیاب نہیں اور ایس فائیو ہنڈرڈ کی یہ ٹکنالوجی اگر ترکی کے پاس آتی تو بہت مسئلہ مسائل پوری دنیا کے سامنے بننے والے تھے اور ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کو چھوڑو آپ ہمارا پیٹری آٹ مزائل سسٹم لے لو اور ہم آپ کو بڑی آسانی سے دینے والے ہیں کیونکہ رشیہ اور ایسیہ کی ٹرسل ہے ترکی اس میں بیچ میں تھا ایسیہ یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ ترکی نیٹو کا ایکٹیو میمبر بنے اپنی فوج بیچ بیجے پیسے لگائے یہ تمام تر کھیل ایسیہ چاہتا ہے دوسری جانب ایسیہ کی کانگرس نے بھی بڑا فورس کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی دینا پڑے ان کو ہتھیار دینے ہوں گے یا پیٹری آٹ مزائل سسٹم مانگتا ہے ترکی کے صدر تیب اردگان تو وہ ساری کی ساری بڑی آسانی سے اور بڑے کام کنڈیشنز کے اوپر ترکی کو ڈیلیور کرنی چاہیے امریکہ اور امریکہ کی کانگرس یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رشیہ اور ترکی کا الائنس توڑ دیا جائے اور ہوا بھی ایسے کہ جتنی بھی سیریا کی جنگ تھی وہ اب امریکہ ترکی کے ہاتھ میں پکڑا کر یہاں سے نکر گیا ترکی اور رشیہ آپس میں رات پڑے ناظرین اب تھوڑی سی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر رشیہ کے ساتھ ترکی کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں ترکی دوبارہ ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کے پوری کھیپ اور ایس فائیو ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ٹکنالوجی اگر ترکی کو ڈیلیور کرتا ہے تو پاکستان اور بھارت کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوں گے تو سب سے پہلے اثر یہ ہونا تھا کہ ترکی نے یہ مزائل سسٹم پاکستان کو ڈیلیور کرنے تھے اور ترکی اور انڈیا کے حالات آپ کے سابنے ہیں اور پاکستان ترکی سے یہ مزائل سسٹم لے کر بھارت کی بینڈ بجانے والا تھا دوسرے نمبر پر اب ترکی اور رشیہ کے جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کو بھارت بڑا انجوائے کر رہا ہے اور بڑا خوش ہے کہ شکر ہے چلو ترکی اور رشیہ آپس میں دور ہوئے نہیں تو ترکی نے اپنے مزائل سسٹم لے جا کر پاکستان کو دینے تھے اور پاکستان نے ہماری تباہی کرنی تھی دوسری جانب اگر امریکہ پیٹریارٹ مزائل سسٹم ترکی کو دے دیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس ہتھیار کے مقابلے میں ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم ایس تھری ہنڈرڈ مزائل سسٹم اور بہت سارے ڈیفنس سسٹم موجود ہیں پیٹریارٹ مزائل سسٹم کو کور کرنے کے لیے تو اگر وہ ترکی کے ہاتھ میں لگتے ہیں اور پھر ترکی سے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف آتے ہیں تو بھارت کو اتنی کوئی تکلیف ہونے والی نہیں تھی بھارت اصل میں ڈرہ ہی اسی وجہ سے تھا کہ اگر رشیہ ترکی کو ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم اور ایس فائی ونڈرڈ مزائل سسٹم کی ٹکنالوجی دے دیتا ہے تو وہ پاکستان کے پاس آئے گی اور پاکستان بھارت کو چھوڑے گا نہیں اب بہت سارے لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا پیٹریارٹ مزائل سسٹم دینے کے ساتھ ساتھ امریکہ ترکی کو ایف تھرٹی فائیو جہاز دے گا تو بھئی نہیں دے گا کیونکہ پیٹریارٹ مزائل سسٹم ایک سنگل ونڈر مزائل سسٹم ہے جبکہ ایف تھرٹی فائیو جہاز ملٹی رول اور بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں اور کبھی بھی یہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ ترکی اور امریکہ کی ڈیل ایف تھرٹی فائیو جہازوں کو لے کر کامیاب ہو تو دوستو یہ تھے امپیکٹ اور اثرات بھارت اور پاکستان کے اوپر تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ